اللہو 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 کہ کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو سوائے پروردگار کے کیونکہ کوئی حق نہیں رکھتا خوب اب اللہ اگر کہے گا تو کیسے کہے گا ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم جو بندوں سے رابطہ قائم کرتا ہے وہ وسیلے سے قائم کرتا ہے اگر پرورش کر رہا ہے تب بھی اس کی پرورش کا کوئی وسیلہ ہے اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے میں اس میں آپ کو علیانہ نہیں چاہتا ابھی اگر پروردگار عالم مثلا بچے کی پرورش کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے کہتا الحمدللہ رب العالمین عالمین کا مدبر اللہ ہے یہاں رب پالنے والے کے معنی میں نہیں ہے مدبر ہے کائنات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے مینجمنٹ ہے اس میں سے ایک چیز ہے پالنے والا بھی الحمدللہ رب ربابا یا ربایا دو سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین خوب یہ رب العالمین جب اس کائنات میں ہماری پرورش کر رہا ہے تو کیسے کرے گا کا ماباب کو تمہارے لیے وسیلہ بنائے گا وہ بھی حقیقت ہے اس میں کچھ فلسفے و منطق کی ضرورت نہیں ہے لیکن بلاغت قرآنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ماباب کو بھی رب کہہ کر کے خداف کیا ہے توجہ کریں البتہ یہ رب مدبر نہیں ہے یہ رب پالنے والے کے معنی میں ہے کیسے خطاب کیا کس طریقے سے کہا کہا دعا کرو کیا دعا کرو رب برحمہما کما رب بیا نی صغیرا پروردگار اے رب پہلے خطاب کیا مالک کو رب سے موضوع نہیں ہے لیکن دو لفظیں سنیں اس جگہ پر پروردگار کو خطاب کرو لفظ رب سے رب اللہ نہیں کہا گیا یہاں پر رب گفتگو شروع بھی ہوئی تو رب سے ہوئی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور پھر جب یہ دعا تک بات آئی تو پھر لفظ رب کا استعمال کیا رب پروردگار ارحم ہما ان دونوں پر رحم کر کن دونوں پر ماباپ پر والدین پر لفظ والدین استعمال کیا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ والدین ماباپ دونوں ان دونوں پر رحم کر کیسے کہ جیسے ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا نہیں جبکہ ہونا یہی چاہیئے تھا کہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا لیکن یہ نہیں کہا ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میری پروریش کی رَبَّيَا ان دونوں نے میری تربیت کی یعنی یہ دونوں رَب بنے میرے لئے توجہ کریں ماں رَبَّيَا نی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا تو ان دونوں نے کیا مطلب ہے آیت کا اب اس پر گفتگو نہیں ہے کیا مطلب ہے آیت کا یعنی تیری ربوبیت کا مظہر قرار پائے یہ دونوں ہماری طفولیت میں ہمارے بچپنے میں ہم کو پالنے میں ہمیں بڑا کرنے میں جو تیری ربوبیت کا مظہر بنے ہیں وہ یہ دونوں بنے ہیں کون ماں باپ اور ان میں بھی ماں کا مقام آگے ہے وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے لیکن ان دونوں کو منزل ربوبیت کی تجلی ربوبیت کا مظہر بنایا پروردگار عالم نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یعنی وہ جب بھی کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندوں سے رابطہ قائم کرتا ہے تو کسی وسیلے کے ذریعے سے خب جب اس نے ہماری ربوبیت کا رابطہ قائم کیا تو ماں باپ کو وسیلہ بنایا جب اس کائنات کا منیجمنٹ ہمارے لیے رکھا تو فرشتوں کا وسیلہ بنایا والمدبرات امرن یعنی اس کائنات میں جو مدبر ہیں جو پانی کو برسانے والے نازل کرنے والے ہواوں کو چلانے والے یہ کرنے والے وہ کرنے والے وہ کون ہیں کا فرشتے ہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے والمدبرات امرن امور الہی کی تدبیر کرنے والے یہ کیا ہیں یہ وسیلہ ہیں تدبیر کائنات کا من جانب اللہ یہاں تک ظاہر پر گفتگو ہو رہی تھی لیکن جب باطن سے وابستہ ہوا جس پر میری گفتگو آپ کے ساتھ کل بھی ہو رہی تھی جب باطن سے وابستہ ہوا پروردگار اور انسان کے باطن کو بیان کرنا چاہا تو اب بھی وسیلے کی ضرورت ہے چونکہ جب تم ظاہری اعتبار سے نشو نمہ نہیں پا سکتے بغیر کسی وسیلے کے تو باطنی اعتبار سے کیسے نشو نمہ پاؤگے بغیر کسی وسیلے کے لہذا ضروری ہے کہ جس طریقے سے تمہارے ظاہر کے لیے وسیلہ ضروری ہے اسی طریقے سے تمہارے باطن کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے اب اجو کیجئے باطن و ظاہر یعنی جس طریقے سے تمہارے جسم کی نشو نمہ کے لیے وسیلہ چاہیے اسی طریقے سے تمہاری روح کی نشو نمہ کے لیے وسیلہ چاہیے اب اجو کریں چونکہ تم صرف یہ ظاہر نہیں ہو اور اگر اپنے آپ کو صرف یہ ظاہر سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو بہت پست ہے تمہاری نظر اپنے بارے میں اس طرف پر پروردگار ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے تم سے بھی ظاہر نہیں ہو تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے دنیا میں آؤ کھاؤ پیو چلو پیرو کچھ دن رہو بیوی بچے مکان دکان اس کے بعد چلے جاؤ نہیں صرف یہ تمہارا کام اس کائنات میں نہیں ہے یہ تمہارے لیے ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے تم کو ہم نے جس چیز کے لیے بنایا ہے اسے محسوس کرو توجہ کیجئے جناب امیر بیان مولا کائنات مولانا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب عجیب شان سے ارشاد فرمانے میں نے ارز کیا اس سے پہلے بھی غالباً اسی عشرے میں کہ ایوہ الناس لئیسا لئے انفسکم سمنون اللہ الجنہ فلا تبیوہا اللہ بہا اے لوگوں تمہارے نفسوں کی قیمت تمہاری روحوں کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو اس کے علاوہ کسی اور میں نہ بیچنا یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں یعنی ہم دن بہ دن اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے بہشت سے قریب کر رہے ہوں یہ پروردگار چاہتا ہے اب بہشت سے قریب کرنا جس لفظ سے آپ کہنا چاہے وہ کمال انسانی وہ سعادت انسانی وہ یہ اور وہ ساری چیزیں ایک ہی لفظ ہے ایک ہی مطلب ہے کہ انسان اپنے اس کمال پر پہنچے جس کے لیے پیدا کیا گیا اور اس پر گفتگو معرفت امام کے موضوع پر جب تھی تو پہلے عشرے میں گفتگو اس لفظ پر ہوئی تھی کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس سے قریب ہو تو اب ظاہر سے بات ہے کہ جب جسمانی اعتبار سے نشو نمہ کے لیے وسیلہ چاہیے تھا کہیں پروردگار عالم نے ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا کہیں زمین کو وسیلہ بنایا کہیں درختوں کو وسیلہ بنایا کہیں نعمتوں دوسری نعمتوں کو وسیلہ بنایا یہ ہمارے ظاہر کے لیے تو ہمارے باطن کے لیے بھی وسیلہ چاہیے تھا وسیلہ کون بنائے گا خدا بنائے گا کیونکہ اسی کو پتا ہے ہمارے باطن کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ ہماری روح کے تقاضے کیا ہیں ہمارے نفس کے تقاضے کیا ہیں اسی کو وسیلہ بنانا ہے اس نے کس سے وسیلہ بنایا انبیاء کرام کو وسیلہ بنایا توجہ کیجئے اس نے انبیاء کرام کو وسیلہ بنایا یعنی اگر ہمارا خدا ہم سے رابطہ کرے گا تو براہ راست نہیں کرے گا نہ ہمارے جسمانی تقاضوں کے لیے نہ ہمارے روحانی تقاضوں کے لیے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب وہ ہم سے رابطہ کریں گا جسمانی تقاضے ماں باپ کے ذریعے سے پورے ہوں گے لیکن روحانی تقاضے انبیاء کے ذریعے سے پورے ہوں گے اور نبی ہوگا جو ایک طرف خدا سے وابستہ ہوگا اور دوسری طرف ہم سے وابستہ ہوگا اب نبی جو قانون ہمارے لئے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو وہ نبی کی اپنی بات نہیں ہے چونکہ ظاہری اعتبار سے وہ بھی ہمارے ہی جیسا انسان ہے اس کی گفتگو نہیں ہے اسے بھی کہنے کا اس طریقے سے حق نہیں ہے ہم سے چونکہ وہ بھی ایک انسان ہے ہم بھی ایک انسان ہے نہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کہتا وہ وہ کہہ رہا ہے جو خدا کہہ رہا ہے توجہ کیجئے یعنی نبی کی بات اس لیے ہمارے اوپر حجد بنتی ہے اس لیے حجد بنتی ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا جو کہہ رہا من جانب اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو اے لوگوں یہ چیز انجام دو کیوں انجام دے آپ ہیں کون میں اللہ کا پیغامبر ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ نے مجھ سے کہا یہ کرنے کے لیے جو تمہارا مالک ہے سلسلے کو آپ نے پہچانا اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہوتے ہوتے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک پہنچا اور جناب عیسیٰ کے بعد کچھ سالوں کے لیے پانچ سو سال کا تقریباً فاصلہ دیا گیا جس میں نبی نہیں تھا مگر حجتیں موجود تھی اس حلوات پڑھے محمد اور آل محمد نبی دنیا میں کوئی نہیں ہے اس ایام ان ایام میں چونکہ جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے جناب عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے پانچ سو سال کا فاصلہ ہے لیکن حجتیں موجود ہیں پروردگار کی طرف سے پروردگار عالم جب بھی ارتباط پیدا کرے گا بندوں سے تو کسی وسیلے سے ہوگا وسیلہ کون بنے گا نبی سب سے پہلا اور اہم وسیلہ کائنات میں نبی یہ سلسلہ کہاں ذکرہ جناب عیسیٰ تک اس کے بعد ایسا نہیں کہ زمین حجت سے خالی ہو گئی کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث موجود ہے اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین نگل لے اپنے بسنے والوں کو تو جناب عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے دوسرا کوئی نبی آیا نہیں تو کون ہے حجت یہاں پر اب جا کر گھونے انسان کہ کون وہ حجت ہے جس کی وجہ سے نظام قائم ہے اب اس پر گفتگونی منہ عرض کرتا آپ کے سامنے کہ وہ کون تھی حجتیں آپ انسان ایمان و کورو پر بحث کر رہے ہیں ہم حجت بحث کر رہے ہیں ایسے انسان کی اے صلوات بلے محمد اور آل محمد